موسیقی باوقار قوم تاریخ کی روشنی میں اپنے مستقبل کا تائی جن کرتے ہیں افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کامیابیوں اور داستانوں کی اکاسی کرتا لاہور کا خوبصورت آرمی میوزیم جو ہزاروں سال پر محیط اس خطے کی تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور نئی نسل کو اس سے روشناس کروانے کی ایک کامیاب کوشش ہے آج ہم اسی آرمی میوزیم میں موجود ہیں اور آئیے آپ کو اس کی سیح کرواتے ہیں ناظرین میوزیم کے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے شہدہ گیلی آپ کو نظر آئے گی جہاں پر انیس سو سنتالیس سے اب تک بیس ہزار سے زائد پاک پہنچ کے شہدہ کے نام آویز آئے ہیں جنہوں نے مختلف محاضوں پر لڑتے ہوئے ملک کی خاطر جامع شہادت نوش کیا اس میوزیم میں 326 قبل مسیح راجہ پورس اور یونانی بادشاہ سکندر آزم کے مابین ہونے والی تاریخی جنگ کی منظر کشی بھی کی گئی جس میں ہاتھی پر بیٹے مزاہ مزکار یونانی حملہ آوروں سے نبرد آزمان نظر آتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب ہاتھیوں کو متحرک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ آرمی میوزیم کی ہسٹری آف پاکستان گیلری میں اس وقت میں موجود ہی جہاں پر 1857 کی جنگِ آزادی کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب آزادی کے ندر متوالوں کو توپوں کے آنگے باندھ کر اڑایا گیا آزادی کی تگودو آسان نہ تھی جس کی خاطر بہت سے معصوموں نے ندر ہو کر اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا یہ 1857 کی جنگِ آزادی میں استعمال ہونے والی نو پونٹس کانسی کی وہ خونی توپ ہے جس کے آگے آزادی کے شہدائیوں کو باندھ کر اڑا دیا گیا یہ 14 اغسط 1947 کے بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے ابتتاہ کے موقع پر تقریر کا وہ منظر ہے جس میں قائد عظم محمد علی جنات تقریر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن موجود ہیں لیڈی ماؤنٹ بیٹن بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جنات بھی موجود ہے ناظرین اس لکھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر آرمی میوزیم لاہور برگیڈیر ریٹائر ڈاکٹر ادنان سلیم صاحب سر سے بات چکر اسلام علیکم سر سر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ کو زندہ رکھنے میں آرمی میوزیم کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے بسکلی آرمی میوزیم یا کوئی بھی میوزیم کسی بھی قوم کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور میوزیم کا رول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری ایک ماضی کی جو ہماری اباؤ اجداد کی قربانیاں ان کی کوششیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں وہ ان تمام کو ریکارڈ کیا جائے ایک فریش ہماری تازہ جنریشن کے لیے کوئی بھی جو میوزیم ہوتا ہے جسا پاکستان آبی میوزیم بھی ہے تو یہ آرمی کا توکار ہی رہا ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم نے کمپری ہینسیف جو اس کو کبر کیا ہوا ہے وہ اسی لیے کیا ہوا کہ ہمارے بچے ایک محبے وطن پاکستانی بنے اور فیوچر کے اندر اپنا خوبصورت رول وہ جس کسی کپیسٹی میں بھی ادا کریں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ٹیچر ہے بیسیکلی وہ پاکستانی ہوگو اور پاکستان کو ہر فیلڈ کے اندر وہ اوپر لے کے جائے ناظرین یہ چودہ انگست انیس سو سنٹالیس کا وہ منظر ہے جب مہاجرین کا لٹا کٹا کافلا لاہور ریلویسٹیشن پر پہنچا پارٹیکشن کے وقت اپنے گھربار اپنے پیاروں کو آزادی کے حصول کے لیے قربان کر دینے والے مہاجرین کی یہ منظر کشیاب کو آپ دیدہ کر دیتی ہے انسانی ہجرت کی یہ دلسوز کہانی ہے ٹرین کے منازے میں لوگوں کی یہ پریشانی اور پاک فوج کے جوانوں کا کردار حقیقی منظر محسوس ہوتا ہے ملک و قوم کی ترقی میں جہاں پاک فوج کے جوانوں نے اہم کارنامے سر انجام دیئے وہاں قوم کی ان بیٹیوں کی خدمات بھی کسی سے کم نہیں میوزیم کے آہاتے میں داخل ہوتے یہ تین سینچورین ٹینکس 1965 کی جنگ میں بہارت کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہے اور میرے پیچھے پاک فضائیہ کے ہواباس راشد منحاس جنہوں نے نشان حیدر بھی حاصل کیا ان کے جہاز کا خوبصورت موڈل ہے راشد منحاس قوم کے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے اپنے تیارے کو زبردستی زمین سے تکرا کر عظیم قربانی کا نظرانہ پیش کیا اور ان کی اس بے مثال قربانی اور فرض چناسی پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازہ کیا افواج پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے رقم ہے اس میوزیم میں آنے والے سیاہوں کو تاریخ کے آئینے میں پاک فوج کی اہم قربانیوں کی آگاہی ملتی ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان طائرہ علی کو اجازت دیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے آفیشل پیجنز کو وزٹ کرنا مت پھولیے گا دوبارہ کسی دلکش مقام پہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد